اسلام علیکم ہوم ریسپیس میں ویلکم آج میں آپ کے ساتھ پالا کوفتہ کی ریسپی شیئر کروں گی بہت آسانی سے یہ بن جاتا ہے اس میں میں آپ کو کافی ٹیپس دینے والی ہوں تو ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھیں گا میرے چینل ہوم ریسپیس کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں کیونکہ اس سے ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بہت آسانی پہنچ سک ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے کوفتے تیار کر لیں گے اس کے لیے میں نے بولنس چکن لیا ہے 750 گرام ایک چھوٹی پیاس لے لیا ہے اور ہرا دھنیا لے لیا ہے میں نے جنجر اور گارلک میں نے سابوت ہی لے لیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو چاپ کرنا ہے چاپر میں تو کچھ ہری مرچے لے لی ہیں آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے زیادہ کم کر سکتے ہیں چاپر میں سب سے پہلے میں ان سبسیوں کو چاپ کر لوں گی پھر میں اس کے اندر جو میں نے چھوٹی چھوٹی ب چھوٹیاں کر کے رکھی ہیں وہ ڈال کر اچھی طرح سے چاپر میں چاپ کروں گی تاکہ یہ ایکوالی جو ہے وہ چاپ ہو جائے تو یہاں پر ایوالی گرائنڈ ہو چکا ہے اور یہ مسالہ چکن کے ساتھ اب میں سوکھے مسالے شامل کر رہی ہوں جس میں نمک ہے دھنیا پاوڈر ہے چاٹ مسالہ گرام مسالہ کالی مرش کا پاوڈر اور زیرہ پاوڈر شامل ہیں تو یہ سب چیزیں چلی جائیں گی اور ایک انڈا میں ڈال دوں گی اس میں انڈا ڈالنے سے اس کی بہت اچ ریڈی ہوگی اکسا لوگوں کا خیال ہے کہ انڈا ڈالنے سے اس میں سمیل آ جاتی ہے لیکن جب آپ اس ریسپی کو سیم ایسے ہی فالو کریں گے تو آپ کی کوفتے بہت مزیدار اور بہترین خوشبو دار بنیں گے بلکل انڈے کی سمیل نہیں آتی ہے بس اس طرح سے کوفتے بنا کے آپ بڑے چھوٹے جیسے بھی آپ کو پسند دو رکھیں دس منٹ تک کے لیے اور پھر اسے شیلو فرائی کر لیں تو تھوڑا زمینہ آئل لیا ہے فرائی پان میں اور اس طرح سے میں اس سے پکا لوں گی اور یہاں پہ ایچ سائیڈ میں نے دو منٹ کے لیے پکایا تھا اور دو منٹ کے بعد میں اسے پلٹ لوں گی تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ کلر آ گیا ہے بس سارے کوفتوں کو اسی طرح سے فرائی کرنا ہے اور پھر ہم اس کو پلٹ میں نکال لیں گے اس کے علاوہ چکن کوفتوں کی ریسپی بھی میں نے اپنے چانل پر دے رکھی ہے اور پالک سے ریلیٹڈ اور ساکھ سے ریلیٹڈ بھی ریسپیز میرے چانل پر موجود ہیں میں اپنی ڈسکرپشن باکس پر ان کا لنک دے دوں گی آپ اس کو لازمی دیکھئے گا بہت یمی ریسپیز ہیں آپ کو ضرور پسند آئیں گی بس یہاں پر دیکھیں تو میں نے ان کو کوفتوں کو نکال لیا ہے چار منٹ سے پانچ منٹ ان کو فرائی کرنے میں لگے تھے زیادہ آپ نے اس کو نہیں پکانا ہے کیونکہ یہ گریوی میں پکیں گے اب ہم گریوی ریڈی کریں گے اس کے لیے ایک چھوٹی پیاز اور چھوٹا ٹیمارٹر برینڈر میں ڈال کے ایک فائن سا پیسٹ ہم ریڈی کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر تو یہ ایک طرح کی پیوری ریڈی ہو جائے گی اور جس میں میں نے ابھی کوفتیں فرائی کیے تھے وہ ہی آئل میں لے رہی ہوں اور اس میں ایک ٹیبل سپون کے برابر میں نے ادراکولا سن کا پیسٹ شامل کیا ہے اور زیرہ پاوڈر شامل کر کے اس کو ساتے کر لوں گی 30 سیکنڈ بس آپ نے ساتے کرنا ہے اور پھر ہم اس کے اندر ٹیمارٹر اور پیاس کی پیوری شامل کر دیں گے اور اسے تقریباً پانچ منٹ تک ہائی فریم پر میں نے اس کو پکایا تھا تو اس کا دیکھیں اس طرح سے کلر ہو گیا تھا اب یہاں پر حلدی اور دھنیا پاوڈر شامل کر دوں گی اور تھوڑی سی لال مرچے ڈال کر اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی اتنی اچھی طرح سے بھون جانا چاہیے کہ یہ جو آئل ہے وہ اوپر آجا ہے سرفس پر اچھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں گی پالک کی پیوری کسٹاں سے بنائی تھی ہارا دھنیا ہاری مرچے اور پالک کو بوائل کر کے میں نے یہ پیوری ریڈی کی تھی اس کی مکمل ریسیپی جو ہے وہ ساک چکن کے ریسیپی میں موجود ہے یہاں پر میں لنک دوں گی آپ کو آپ ضرور دیکھئے اس کو تاکہ آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ میں آ جائے کہ یہ پیوری کس طرح سے بنیا اور کتنی خوبصورت اس کا گرین کلر ہے آگے رمضان آ رہے ہیں تو یہ ایک بہترین ٹپ ہے کہ آپ پالک کی پیوری پہلے سے بنا کے فریز کر لیں اور کوفتے بھی بنا کے فریز کر کے دس سے پندہ منٹ میں یہ گریوی ساک کوفتا کی یا پالک کوفتا کی ریسیپی ریڈی ہو جائے گی بس یہاں میں نے دس منٹ تک اس کو کور کر کے پکا لیا تھا یہاں ہزبیزائی کا نمک ڈال دیا ہے میں نے شروع میں استعمال نہیں کیا تھا نمک کا اب فریز کی ہوئے کوفتے شامل کر دوں گی اور اسے ڈھک کر دم دے دوں گی جتنی دیر میں دم آئیں گے یہ تو پس اس میں میں تڑکے کی تیاری کر لیتی ہوں دیسی گھی کا استعمال کر رہی ہوں اس کے اندر کچھ لسن کے جوے کو خلائسز کر کے میں شامل کر دوں گی ٹو ٹیبل سپون کے برابر اور یہاں پہ سوکھی گول میچے لے لیں یا پھر لمبی والی اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ وہ لے کے اس کو تڑکہ دے دیں تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے یہ ریسیپی ریڈی ہو گئی ہے رمضان میں سہری میں اور افطار میں بھی آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں افطاری پر مہمان آ رہے ہیں تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں بہت منفید اور بہت مزیدار سی یہ خوشبودار ریسیپی ریڈی ہوتی ہے اور ایک یونیک سی بھی ریسیپی ہے تو چلیں چلتی ہوں دعا میں یاد اکھے گا میرے چانل ہوم ریسیپیز کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو کمنٹ کریں اور آل نوٹیفکیشن پر ضرور پریس کر دیں اللہ حافظ